امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے کیوں بلانے پر گئے یا خود سے گئے تو امام حسین کو بلایا گیا تھا انہیں دعوت ہی گئی تھی کہ اگر آپ نہیں آئے تو مجبوراً یزید کی بیعت کو ہم قبول کر لیں گے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں جو تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دو تین صحابہ تھے کچھ اور ضعیف صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا گیا سب نے کہا جانے کی ضرورت نہیں کوفہ والوں نے آپ کے والی سے بھی بے اوفائی کی ہے اور آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہوگا تو جواب میں امام حسین نے کیا کہا تا سنی ہے آپ امام عالی مقام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت اگر یہ میرے نانا جان سے یہ کہہ دیں کہ یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے ہم نے حسین کو آواز دی تھی لیکن حسین ہمارا دین بچانے کے لیے نہیں آئے تو اس کا جواب میرے پاس کیا ہوگا تو مشورہ سب کا ہوا اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا کہ نمائندہ بنا کر کے پہلے بھیجا جائے تشریف لے گئے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے مہارم کی مجالیس کے اندر سماعت فرمایا ہوگا کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادوں کی شہادت اور امام حسین تشریف لے گئے لیکن یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں امامِ آلی مقام اللہ جدیہی وآلہی صلاة والسلام شریعت کو جانتے تھے اور ایک ایسا قانون میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے کسی مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر کب حلال ہوتا ہے تین چیزیں ہیں کساس زنا یا ارتداد کساس یعنی کسی نے کسی کا خون کیا اس کے بدلے میں خون کر کسی مسلمان کا کسی نے خون کیا بدلے میں اس کے خون کی کساس کے طور پر شریعت نے اجازت دیئے کسی نے زنا کیا تو سنسار کرنے کی اس کو شریعت نے جو ہے اس کا حکم دیا ہے اور کوئی مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا اسلام چھوڑ دیا تو اس کے خون کی اجازت اسلام نے دیئے یہ تین چیزیں ہیں اس کے علاوہ کہیں بھی اسلام نے کسی مسلمان کے خون کی اجازت کسی مسلمان کو نہیں دی یہ تین وجہوں کی وجہ سے مسلم کا خون مسلم پر حلال ہو جاتا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امامِ عالی مقام علاج جدہیب علیہ السلام جانتے تھے کہ حصہ دنیا میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ خون کی ہولی چھلنا چاہتے ہیں لیکن امامِ حسین خون سے بچنا چاہتے تھے خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے تو آپ نے اپنی کنڈیشن بھی عمر ابن سعید کے سامنے رکھی کہ یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو یا مجھے یزید کے پاس لے کر کے جاؤ میں براہ راست اس سے گفتگو کروں گا اس طریقے سے امامِ حسین نے اس کے سامنے کنڈیشن رکھی عمر ابن سعید نے یہ کنڈیشن ایکسپ بھی کر لی کہ چلو ٹھیک ہے اس سے خون خرابہ نہیں ہوگا لیکن ابن زیاد بدنہاد نے اس کنڈیشن کو قبول نہیں کیا اور اس نے کہا یا تو بیعت قبول کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خون مسلم کا احترام بھی امامِ حسین کی نگاہوں میں تھا آپ بات چیز سے مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار تھے اتمامِ حجت کرنا چاہتے تھے بات سمجھانا چاہتے تھے اس کو اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے یہ ساری باتیں تھی یزید کی بیعت کرنا مقصود نہیں تھا اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان ہو لیکن جب وہ اس کے درپیہ ہی تھے کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت قبول کر لیں تو امامِ حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو میرے نانا کی امت جو ہے اس کے سینے سے اسلام کی عظمت نکل جائے گی اور ان کے سامنے وہ اسلام پہنچے گا جو نام نے ہاتھ یزید اپنی زندگی گزار رہا ہے اور میں نے ہاتھ دے دیا تو گویا مہر تصدیق میں نے کر دی تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نانا کی امت جو ہے اس کا ایمان خراب ہو جائے اس کا اسلام خراب ہو جائے اور جہاں تک خود کی بات تھی غور کیجئے گا جہاں تک خود کی بات تھی حضور نے جسے جنتی ڈیکلیئر کر دیا صحابہ اسے جنتی مانتے ہیں تو امام حسین کو تو حضور نے جنتی ڈیکلیئر ہی نہیں کیا نوجوانہ نے جنت کا سردار ڈیکلیئر کر دیا تھا تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں ہی اب ان کو کیا ٹینشن تھا ان کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی تو جواب ملے گا کہ سرکار کو ولادت سے اپنی امت کی فکر تھی اب امت کی فکر حسین کو ستا رہی ہے امت کا درد امام حسین کو ستا رہا ہے کہ آج اگر میں نے جان دے دی تو قیامت تک میرے نانا کی امت کا ایمان محفوظ ہو جائے گا اس لیے یہ تو گوارہ ہے کہ حسین کا پورا قبول نہ لٹ جائے لیکن یہ گوارہ نہیں کہ نانا کی امت کا ایمان خراب ہو جائے